جتے بھی ممبرز تھے ایم این ایز جو تھے فورٹی فور کے لگ بھگ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب چونکہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی اسطیفے واپس ہو گئے ہیں اور ایک طریقے سے عدالت نے بھی حکم دے دیا ہے کہ جی آپ کے اسطیفے جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں اور آپ واپس اسیمبلیوں کے اندر جائیں تو آپ اسیمبلیز کے اندر اب تک واپس کیوں نہیں آ رہے مرزہ جانگیت صاحبہ گزارشی ہے کہ آرٹیکل سکسٹی فور جو کانسٹیشن کا اہم آرٹیکل ہے اس کے تحت سطیفے دینے کا ایک طریقہ کار پہ کیا گیا ہے جس کے معاملہ آگے نہیں بڑھا رولز اپ پرسیجر ان کنڈکٹر بزنس نیشن سیمبلی آف پاکستان ٹو تھوزن سیون کے سیکشن فٹی کے رولز فارٹی تھیری کے تحت ضروری ہے کہ سپیکر صاحب ہر ایک کو انفرادی طور پر انڈیویجن تنہائی میں بلا کر اس کی فری ویل دیکھیں اور اس کی رائے لیں جس کے بعد اس کی قبول کیا جا سکتے ہیں اس حصے میں ایک خاندی کھان گیا وائش شیرمن پیٹی آئی کی طرف سے جس کے جواب میں محترم سپیکر صاحب نے ریپلائی بھی دیا کہ ہم یہ پروسس پورا کرنا چاہتی ہیں اور بارہ ہم سب کو نوٹس سارو کریں گے جو کہ نوٹس سارو نہ کیے جا سکے اس کے تحت پر اب جب پارٹی نے فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب نے نانس کیا کہ ہم واقعہ سمبلی میں جا رہے ہیں تو کہ ہماری اب نئی حکمت عملی ہے تو تھرٹی فائیو ایک دن تھرٹی فائیو دو دن کے وقت سے اس کی قبول کیے گئے اس کے بعد ہم نے دو پر فائل ہو کے اتوار دن ویڈرال لکھے اور پرس سالہ کے سمبلی تینے رکلی بند کر دیئے گئے منڈے ٹھوزے بیڈنے سے تو مجبورا ہمیں صبح سارے آٹھ بجے ہم نے احتیاطاً آفیشل ای میل نیشنل اسمبلی آف پاکستان پر ہم نے ایک پیڈی ایف فائل بنا کے بجوا دیئے سارے ویڈرال اور ساتھ ورڈ سیپ کا دیئے مہترم سپیکر صاحب کو مہترم سیٹری نیشنل سمبلی آف پاکستان آوڈیشن سیٹری ڈیجسٹیشن روی تو یہ الیکٹرونیکلی جو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے یہ سفیشنٹ ایویڈنس ہے جو دالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسمبلی صبح بند تھی تارے لگے ہوئے تھے ریا صاحب یہ بات تو آپ جب لازٹ ٹائم بھی آئے تھے تو یہ ساری باتیں ہو گئی تھی مگر اب کیوں نہیں آپ واپس جا رہے اسمبلی کے اندر کیا آپ نے کوئی پولیسی ڈیسیجن ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ ابھی تک آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر واپس نہیں جانا ایسی ٹیکنیکل ایشیو ہے جب ہم نے کورٹ سے رجوع کیا عدارت عالیہ نے محترم جائج صاحب نے فیصلہ کیا کہ ریکشن کمیشن پاکستان کی نوٹیفکیشن جو ہے ٹونٹی فیفت آف جنوری کو سسپینڈ کر دیتے ہیں جب وہ دوسری بات آئی سپیکر نیشنل اسمبلی کی نوٹیفکیشن بھی سسپینڈ کرنا ضروری ہے تو وہ کہا گیا کہ اس کی نقل آپ نے ساتھ اٹیچ نہیں کی کیونکہ حصورت یہ ہے کہ خود میں گیا ہوں نیشنل اسمبلی میں اس کی نقل لینے کے لیے ان کی نوٹیفکیشن ہے محترم سپیکر صاحب اور نیشنل اسمبلی کی مجھے نہیں دی گی اور تمام عملہ جو ہے وہ نئی تعاون کرنا تھا پھر میں نے ریٹن اپٹیکیشن اپنے ہاتھ سے دیکھ کر سپیکر نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو دیکھ کر رسیب کروائیں اور وہ کوپی بھی ہم نے اٹیچ کی تھی پیٹیشن کے ساتھ یہ ایک ایویڈنس ہے کہ ہم نے اپلائی کیا میں لکل نہیں میری اٹیسٹڈ کوپی نمبر فور پاکستان کی اپنی نوٹیفکیشن میں ذکر ہے کہ نیشنل اسمبلی کی نوٹیفکیشن نمبر ساتھ چین ساتھ اس کا نمبر بھی ہے دیٹ بھی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد ضرورت نہیں تھی لیکن بارال کیونکہ جائے صاحب کو اختیار ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی پروڈیوز کرے اس کی بناتے ساتھ یہ بھی دیا الیکشنل کمیشن کو کہ ان کا بائی الیکشن کا ضمیلی ریکشن کا چلور مت ایشو کیا جائے اترہ سے ہم ایم اینے ہیں اور ریسٹور ہو چکے ہیں لیکن اب ایشو آ گیا کہ نیشنل سمبلی کے سپیکر صاحب کی نوٹیفکیشن جائے صاحب نے سسپینڈ نہیں کی اس کے لیے اگر ہم نے اجالت فرجو کیا ہے اور اس کی نوٹیفکیشن کی کوپی کے ساتھ ہم نے انصاف دے گی اور اس پریے میں ہم نے دی فرسٹ لکھا ویپٹیشن میں آپ کو پھر اب عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے اور جب تک عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ سپیکر کی نوٹیفکیشن کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تب تک جو ہے آپ اسمبلی کے اندر پھر واپس نہیں جا سکتے بطور ایم این ایس